دل کی گہرائیوں سے عدباً التماس کرتا ہوں جناب مولانا سید صلاح الدین سیفی نقشبندی مجددی صاحب جو گجرات سے یہاں تشریف لائے ہیں آج کے ہمارے مہمان خصوصی بھی ہے میں آپ سے عدباً التماس کرتا ہوں کہ وہ ہمیں مخاطب فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہی نستفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتاً للعالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم آج کے اس مبارک محفل میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے متعلق صبح سے اب تک بہت سی باتیں آپ کے سامنے آئیں لیکن دوستو صرف معلومات ہی کافی نہیں ہیں جب تک ہم معلومات کو معمولات میں تبدیل نہ کریں سنیوی چیزوں کو جب تک ہم اپنی زندگی میں عملی طور پر اندر نہ لائیں وہ علم جو ہم نے سنا جس کو ہم نے پڑھا اور جس کو اپنے بزرگوں کی زندگی میں دیکھا جب تک ہم اپنے چسم کے اندر اس کو نہ اتارے وہاں تک کام نہیں بنتا اس لئے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سننے والے اس بات کا ارادہ کریں کہ جو باتیں سنی گئیں جو باتیں پڑھی گئیں سنائی گئیں اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرما دوستو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے کے ساتھ ہی کوئی خاص رنگ کا یا خاص سائز کا کوئی کپڑا اس کو نہیں پہنایا جاتا بلکہ ایک چادر میں لپیٹ دیا جاتا ہے پھر چند دنوں کے بعد اس کے لئے ایک چھوٹا سا جببہ جیسا لمبا سا کرتا سی دیا جاتا ہے وہ پہنایا جاتا ہے پھر ایک سوہ مہینے کے جب بچہ ہو جاتا ہے تو چھوٹا سا کرتا چھوٹا سا پاجاما چھوٹی شیٹوپی اس کو پہنا ہی جاتی ہے اب یہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے یہ سائز بدلتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب بھرپور جوانی کو پہنچ جاتا ہے تو پھر ایک مخصوص پیوائش کا کپڑا اس کو سلوانا پڑتا ہے لہذا جو ماہر ٹیلر ہوتے ہیں وہ بھرپور نوجوان کا سائز اور ناپ ایک پرمنینٹ ڈائری کے اندر لکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں جناب آپ کو بار بار دکان پر آ کر شوف پر آ کر سینہ تان کر اپنی پیوائش اور ناپ دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا پیوائش کا ناپ ہم نے لکھ لیا ہے آپ کی پیوائش ہم نے لکھ لی ہے لہذا نمبر صفحے کا یہ ہے جب کبھی آپ کو شوٹ سلوانا ہو آپ کچھا کپڑا بھیج دیا کریں اور ڈائری کا نمبر بھی بھیج دیا کریں ہم اس میں سے ناپ دیکھ کر آپ کا بنا دیا کریں ٹھیک بلکل اسی طرح جب انسانیت کا بچپنا تھا انبیاء کرام آتے رہے اور اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے جاتے رہے جہاں جہاں وہ مخلوق کو خالق سے جوڑنے کے لیے عبادت کا طریقہ سکھاتے تھے ساتھ ساتھ انسانوں کو دنیا میں رہنے کا انداز بھی بتلاتے تھے دنیا میں رہتے ہوئے فیزیکل لائف میں کس طرح سے وہ ڈیولپ ہو کس طرح وہ معاش میں ترقی کریں وہ تعلیم بھی شکھاتے تھے لہذا جہاں انہوں نے عبادت کا طریقہ بتایا وہیں ساتھ ساتھ زندگی جینے کا اور دنیا میں زندگی میں ترقی کرنے کا طریقہ بھی بتلایا کپڑا ایسے سیا جاتا ہے کھیت زمین اس طرح سے جوتی جاتی ہے بیج اس طرح سے بویا جاتا ہے دل کی بات کو کلم سے کاغذ پر اس طرح سے لکھا جاتا ہے تو انبیاء کرام نے جہاں بندوں کو مخلوق کو خالق سے جوڑنے کا کام عبادت کے ذریعے سے کیا وہیں مخلوق کو آپس میں ترقی کرنے کا راستہ بھی بتلایا رہا ہے انبیاء کرام آتے رہے اور دنیا سے جاتے رہے سب سے آخر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر تشریف لائے جب انسانیت بچپنے سے نکل کر بھرپور جوانی کو پہنچ چکی تھی گویا جس طرح بچہ بھرپور جوانی کو پہنچ کر اس کو بوڈی فیگر فکس ہو جاتے ہیں اس طرح سے جب امت ذہنی طور پر بلوک کو پہنچ چکی تھی اس وقت اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوظ فرمایا اور اب اعلان فرما دیا کہ اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں حالانکہ جس زمانے میں انسان تھوڑے سے تھے اور ان کے مسائل بھی تھوڑے سے تھے اس زمانے میں وقت کے دو دو نبی آتے تھے باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی ایک بھائی نبی دوسرا بھائی نبی سسر نبی داماد نبی اور جب انسان بڑھ گئے انسانوں کے مسائل بڑھ گئے اب سرے سے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب تو زیادہ سے زیادہ انبیاء کرام آنے چاہیئے تھے انسان بڑھ گئے مسائل بڑھ گئے کوئی ہستی تو ایسی ہوتی جس کے کندے سے سر رکھ کر رو لیا جاتا لیکن اب صبح قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی ابعادی اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے وجہ یہ کہ انسانیت اپنے بلوک کو پہنچ گئی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن تعلیمات اب اتنی زبردست اور اس انداز سے آئی اور اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن تعلیمات کے ساتھ بھیجا کہ صبح قیامت تک صبح قیامت تک اب جتنے بھی پروبلم انسانوں کے اندر پیدا ہوں گے یا ہونے والے ہیں ان تمام کا سلیوشن ان تمام کا حل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے اندر موجود ہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور ان امتیوں کے اندر علماء صلاحہ صبح قیامت تک کار نبوت انجام دیتے رہیں گے اب کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں میرے بھائیوں ضرورت ہے اس بات کی ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات کو اپنے سینے سے لگائیں ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات کو اپنے زندگی سے لگائیں ان کا اگر کام ختم ہو گیا ہو تو سامنے کو لگے ہوئے کیمرے ان کو بٹھا دیتے کسی جگہ پر میں انتظامیاں سے عدباً درخواست کرتا ہوں یہ ایکسرسائز میرے سامنا ہوتی رہے گی دل ان کے طرح متوجہ رہے گا اور وہ جو اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے طرح متوجہ نہیں ہو سکیں میرے بھائیوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن تعلیمات کو جب تک ہم اپنے سینے کے اندر محفوظ نہیں کریں گے جب تک ان تعلیمات پر پرکٹیکلی طور پر ہم اپنے آپ کو نہیں اتاریں گے تو یہ شفت تعلیمات معلومات ہی معلومات رہیں گی یہ ہمارے معمولات نہیں بن پائیں گے معلومات کو معمولات میں شامل کرنے کی ضرورت ہے تب ہی جا کے تو ہم کامیاب ہوں گے دوائی چاہے جتنی اچھی ہو چاہے جتنی اچھی ہو لیکن اس کی اچھائی پر چاہے جتنی تقریریں سنی جائیں اور تقریریں کی جائیں دوائی کو جب تک انسان اختیار نہیں کرے گا نہیں اپنائے گا شفا کہاں سے ملے گی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شیرت کے مختلف پہلو ہیں ایک شیرت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا شیرت کا تعلق محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر نبوت تک ہے جو چالیس سالہ دور پر مشتمل ہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شیرت کا ایک پہلو نبوت ملنے سے لے کر ہجرت تک ہے جو تقریباً تیرہ سال پر مشتمل ہے اور تیسرا پہلو ہجرت سے لے کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک ہے جو دس سال پر مشتمل ہے جس کو مدنی زندگی بھی کہتے ہیں اب یہ تین پہلو ہیں اب ان تینوں دوروں کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قابل عمل ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنائی اس طرح کیا تھا کہ ان کی خاموشی میں بھی ہمارے لئے تعلیم ان کی گفتگو میں بھی ہمارے لئے تعلیم ان کے چلنے پھرنے بھی ہمارے لئے عمل اور ان کے سونے جاگنے بھی ہمارے لئے عمل ان کے کھانے پینے بھی ہمارے لئے عمل غرض یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں ہمارے لئے عصوہ خدوہ اور نمونہ نہ ہو اس لئے تو اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِيكُمْ لَرَسُولَ اللَّهِ عُصْوَةُ الرَّحَسَنَا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لئے بہترین آئیڈیل نمونہ ہے اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو تشریف لانے سے پہلے عبا کا انتقال ہو گیا جب دنیا میں تشریف لائے اور پانچ چھ سال کے تو کہ امی کا انتقال ہو گیا پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چالیس سال کے ہوئے جب دس سال کے تھے تو دادا کا انتقال ہو گیا جب چالیس سال کے ہوئے نبوت ملی جن چچاؤں نے ساری دنیا کی طاقتوں سے لوہا لیا ان کا ساہ سر سے ہٹ گیا ان کا انتقال ہو گیا اور تو اور جو لوگ صادق العمین کہتے تھے اس کے بعد انہوں نے دیش سے نکال دیا مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ مروہ تشریف لے گئے یہاں تک کہ اگر کوئی شیرت کو پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر آدمی یہ کہے گا کہ دنیا کا ناکام انسان تھا اس کی ماں نہیں تھی اس کا باپ نہیں تھا اس کے دادا کا انتقال ہو گیا چچا جو سپورٹ کرتے تھے ان کا انتقال ہو گیا بستی والوں نے ان کو نکال دیا یہاں تک کہہ گا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شیرت کو پڑھے گا تو یہ سمجھے گا کہ دنیا کا ناکام انسان تھا لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو لوگوں کے سامنے آیا انصاف آیا حکومت آئی اقتدار آیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آئیں اصل میں مدینہ تک اللہ رب العزت نے محبوب کو بھی اور محبوب کو دیکھنے والوں کو بھی یہ سمجھایا کہ دنیا کے اندر جب ہم کسی سے کام لیتے ہیں تو اس کے سارے سہاروں کو چھین لیتے ہیں سارے سہاروں کو توڑ دیتے ہیں اور ان کو بے سہارا کر کے ان کا یقین اور ان کا ایمان اس بات پر مرکوز کرتے ہیں کہ توجہ تمہاری ساری کی ساری ہماری ذات کی طرف رہے ہمارے سیوہ آپ کا کوئی نہیں نیز زندگی کے ان تمام مراحل سے گزارا کہ جب اقتدار ہاتھ میں آئے اور جب امت کی باگڈور ہاتھ میں آئیں امت کو لے کر چلنا آئیں تو تمام تکلیفوں کا تجربہ اس سے وہ خود گزر چکے ہوں جس نے کبھی اولاد کی محبت کو نہ دیکھی ہو اولاد کو کبھی گود میں کھلایا نہ ہو وہ اولاد کا پیار کیا جانے وہ اولاد کا پیار کیا جانے جس کی اولاد کبھی انتقال نہ ہوئی ہو تو جس کی اولادوں کا انتقال ہوتا ہے اس کے غم کو وہ کیا جانے جس کی بیٹی کو کبھی طلاق نہ ہوئی ہو تو طلاق کے صدمے کو وہ کیا سمجھیں جو کبھی اپنے وطن سے بے وطن نہ ہوا ہو جس نے کبھی غربت نہ دیکھی ہو تو وہ امیری امیری کا شکر کیا جانے اور غریبی کی تکلیف کو کیا محسوس کرے اللہ رب العزت نے تمام کے تمام مراحل سے گزار کر گویا تجربے کی دنیا سے اس طرح سے گزارا کہ جب اس قسم کی مراحل لوگوں کے سامنے آئے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فیصلہ کرتے ہوئے ان کے ان تمام مراحل کو اپنے زندگی کے سامنے رکھیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو اتنا لمبا ہے کہ اس پر گھنٹوں نہیں بلکہ دنوں تو اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں چونکہ محبت ہے اور محبت دن بدن اس میں اضافہ ہونا چاہیے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ابتدائی مرحلہ تھوڑی سی دیر کے اندر مختصر طور پر یہ آجیز آپ کے سامنے پیش کر دیں تو سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں مکہ مکرمہ کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا حاشم ان کی ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی اس بچے کے سر پر ابتدائی طور پر پیدائشی طور پر کچھ سفید بال تھے تو جس نے بھی دیکھا کہا شیوہ یہ تو بڑھا ہے اور یہ بچہ شیوہ کے نام سے مکہ میں مشہور ہو گیا کچھ دن کے بعد والد فوت ہو گئے حاشم کا انتقال ہو گیا اس بچے کی والدہ تھی مدینہ منورہ کی لہٰذا وہ اپنے میں کے اس بچے کو لے کر چلی گئی اب یہ بچہ وہاں مدینہ منورہ میں ننیال کے اندر پلتا رہا بڑھتا رہا یہی شیوہ وہاں پلتا رہا بڑھتا رہا اللہ کی شان یہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا نو عمر سا ہوا مکہ مکرمہ کا حارسی نام کا ایک شخص مدینہ طیبہ کسی کام سے گیا مدینہ کسی کام سے گیا جب کام سے گیا تو مدینہ کے بابِ باب الداخلہ جو انٹرنس گیٹ تھا چاروں طرف دیوار تھی جیسے وہاں داخل ہوا دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں اب اس زمانے میں یہ کرکٹ وغیرہ اس قسم کے کھیل تو تا نہیں تھے تیر و تلوار کے کھیل ہوا کرتے تھے تو ایک بچے کا تیر بار بار دیوار پر نشانے پر جا کے لگتا ہے اور وہ بچہ جب تیر اس کا نشانے پر لگتا ہے تو وہ خود ہی گویا باہیں اٹھا کر اپنے آپ کو خود ہی شعباسی دیتا ہے اپنے آپ کو خود ہی شعباسی دیتا ہے اور کہتا ہے میں قریشی نسل ہوں اور ہمارے تیر تو ہمیشہ نشانے پر لگا کرتے ہیں ہمارے تیر کبھی خطا نہیں کیا کرتے ہیں اب یہ جو مکہ کا حارسی نام کا شخص تھا اس نے سوچا یہ قریشی نسل ہے یہ کون ہے کیونکہ یہ قبیلہ تو مکہ مکرمہ میں دھا تو اس نے بچوں سے پوچھا یتیم مدینہ ہے اس کی پیدائش مکہ میں ہوئی تھی اس کی والدہ اس کو یہاں مدینہ میں لے کر آگئی اور یہ یتیم مدینہ ہے اور تحقیق کی پتا چلا یہ فلان کا بیٹا ہے اب یہ حارسی نام کا شخص واپس مکہ مکرمہ گیا اور اس بچے کی چچا سے کہا چچا سے کہا کہ آپ کا بھتیجہ اس کی جوہر میں دیکھ کر آیا ہوں تم ایسا کرو اس بچے کو آپ مدینہ سے لیاو مکہ میں اور اپنے قبیلے کے اندر رہ کر اس کی تربیت کرو اس کے اندر بڑے جوہر ہے اور اتنی تعریف کی اس بچے کی شہوہ کی کہ چچانے قسم کھالی کہ واللہ ہی میں ضرور بھی ضرور اس بچے کو لے کر آوں گا سنانچہ انہوں نے اونٹنی تیار کی اور مدینہ پہنچے وہاں جا کر اپنی بھابی کو سمجھایا رشداروں کو جو نیئر ڈیئر تھے ان کو کنونس کیا ان کو سمجھایا کہ بھئی آپ اس بچے کو ہمیں دے دیں ہم اس کی تربیت کریں گے اتنے دن تک آپ نے اس کو پالا پوسہ ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں یہ ہمارا خون ہے ہم اپنے قبیلے میں اس کو رکھیں گے پھر انہوں نے بھیج دیا جب یہ مطلب اس بچے کو لے کر اپنے ساتھ اوٹ پر یا اوٹنے پر بٹھا کر مکہ میں انٹر ہوئے تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو کہا کہ من حضرت شاب یہ نوجوان کونے جن کی فیچے بیٹھا ہوا آیا ہے تو لوگوں نے کہا عبد المطلب عبد کہتے ہیں عربی زبان میں غلام تو عبد المطلب مطلب جب ادھر سے گئے تھے تو اکیلے تھے اور ادھر سے آئے ہیں تو کسی نوع عمر کو لے کر آئے ہیں لگتا یہ ہے کسی غلام کو لے کر آئے ہیں کسی نوکر کو خادم کو لے کر آئے ہیں اب پہلے اس کے نام تھا شیوہ اب اس بچے کے نام پڑ گئے ہے عبد المطلب اللہ کی شان یہ بھرپور نوجوان ہوا اس بچے کا نکاح ہوا اس نوجوان کا نکاح ہوا نکاح کے بعد اس نے یہ منت مانی تبندہ کی کہ اگر میرے دس بچے جوان العمر ہوئے تو میں ایک بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا منت تو مان لی ایک دن خواب میں دیکھا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ آپ کی منت کا کیا ہوا اب صبح کو اٹھے تو مایوس سے بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے کہا میں نے منت مانی تھی کہ مجھے اگر دس جوان العمر بیٹے ہوئے تو ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا لیکن اب اللہ کی راہ میں قربان کروں کس کو تو لوگوں نے کہا ایسا کرو آپ اپنے بیٹوں کی نام لکھ کر قرآن دازی کرو جس بچے کے نام نکلائے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو اب قرآن دازی کی تو اس میں نام نکلا ایک بہت ہی خوبصورت بیٹے عبداللہ کا اجب ان کا نام نکلا تو ان کی بہنوں نے اور دوسروں نے کہا نہیں نہیں یہ تو بہت خوبصورت بچہ ہے آپ کو اس کو بت کرنا تو کہا میرے لئے تو ساری خوبصورت ہیں میرے لئے تو ساری بیٹے ہیں جس کو بھی میں کروں گا سب اس کے بارے میں یہی کہیں گے اس کو مت کرنا کروں تو کیا کروں تو اس زمانے میں ایک کاہینہ عورت تھی اور بھی بہت سے لوگوں سے مشورہ کیا گیا تو انہوں نے مشورہ یہ دیا کیا آپ ایسا کرو عبداللہ کے جب قرآن نکل آیا ہے اب آپ عبداللہ اور دس اوٹوں کے درمیان قرآن دازی کرو اگر قرآن اوٹوں کے نام نکل آئے تو پھر اوٹ قربان کر دو عبداللہ کی جان بخشی ہو جائے گی اور یہ قرآن دازی وہاں تک کرتے رہو جب تک کہ اوٹوں کے نام قرآن نہ نکلے تو دس اوٹوں اور عبداللہ کی درمیان قرآن دازی کی تو قرآن نکلا عبداللہ کے نام پھر بیس اوٹوں اور عبداللہ کے نام تو قرآن نکلا عبداللہ کے نام پھر تیس اوٹوں اور عبداللہ تو قرآن نکلا عبداللہ کے نام چالیس پچاس ساٹھ ستر اسی اسی اوٹ اور عبداللہ تو قرآن نکلا عبداللہ کے نام یہاں تک کہ سو اوٹ اور عبداللہ تو قرآن نکلا اوٹوں کے نام سو اوٹ زباہ کیے گئے قربان کیے گئے تب جا کے عبداللہ کی بخشی ہوئی جان بخشی ہوئی یہ اس زمانے میں جان بخشی کا تعوان تھا اللہ کی شان یہی عبد المطلب جن کے دس بیٹے تھے ایک مرتبہ ان کو خواب میں دکھایا گیا کہ زمزم کا کمان جو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قدموں سے جاری ہوا تھا وہ ایک تاریخ ہے قبیلہ امالقہ اور قوم جرہم قبیلہ بن جرہم ان کے درمیان میں ایک لڑائی ہوئی تھی یہ شہر ویران ہوا تھا اور جانے والوں نے جو مکہ میں کمان تھا زمزم کا اس کو ناپید کر دیا تھا بھر دیا تھا مٹی سے لوگ پانی کے لئے بڑے پریشان تھے تو عبد المطلب کو خواب میں دکھایا گیا کہ قابط اللہ کے اتنے قدم کی اتنے فاصلے پر آپ کھو دو تو آپ کے ہاتھوں پر دوبارہ زمزم کا چشمہ جاری ہو جائے گا اب انہوں نے قابط اللہ کی قریب میں تیشہ لے کر قدال لے کر خدائی شروع کی تو لوگوں نے کہا اے عبد المطلب تم کیا کر رہے ہو یہاں جینے کو پانی نہیں یا پینے کو پانی نہیں اور آپ جو ہیں یہاں خدائی کر رہے ہیں یہاں لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے تھا کبھی ماضی میں زمزم کا قوان اب یہاں کوئی نہیں ہے کہہ تم اپنا کام کرو مجھے تو بشارت ملی ہے خواب میں اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا ہے اللہ کی شان یہ خدائی کرتے ہیں تو لوگوں نے کہا ہم بھی آپ کا تعاون کریں گے اب یہ اپنے ایک بیٹے حارس کے ساتھ خدائی کرتے رہے کچھ لوگوں نے اور تعاون کیا اللہ کی شان آخری تیشہ چٹان پہ لگا اور زوردار زمزم کا چشمہ دوبارہ جاری ہوا اب لوگ اتنے خوش ہوئے اللہ کی متولی چنانچہ اعزاز میں عبد المطلب کو قابط اللہ کے متولی بنا دیا گیا عبد المطلب بڑے خوبصورت تھے بڑے وجیح تھے اللہ پاک نے ان کو بڑا وقار عطا فرمایا تھا بڑا وقار عطا فرمایا اب اس واقعے کو ذرا یہی روکو یہ جو عبد اللہ تھے بڑے خوبصورت تھے ایک مرتبہ یہ چلے جارے تھے مکہ مکرمہ میں یہ وہ دور تھا جس دور کے اندر ثابتہ کتابوں کے اندر جو آسمانی کتابیں تھی جس میں یہ پیغام دیا گیا تھا آخری نبی آنے والے ہیں اور ان کے علامتیں بتلائی گئی تھی تو وہ علامتیں اہل کتاب یہود بھی اور نصارہ بھی سارے کے سارے شدت سے اس بات کا انتظار کر رہے تھے بس آخری نبی آنے والا ہے آخری نبی آنے والا ہے اور اتنا چرچہ تھا اتنا چرچہ تھا جیسے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ عبداللہ چلے جارے تھے ایک فاطمہ نام کی یہودن راستے میں ملی اس نے دیکھا کہ اس آدمی کے چہرے پر وہ نور نظر آ رہا ہے ہو نہ ہو آخری نبی اسی کی پشت سے آنے والا ہے عبداللہ کی پشت سے آنے والا ہے لہٰذا فوراں آفر کر ڈالی عبداللہ تم مجھ سے نکاح کر لو کہا نہیں میرا اور تمہارا کوئی قبیلے کے اعتبار سے کوئی حساب کتاب نہیں بنتا میں تم سے نکاح نہیں کر سکتا تو اس نے آگے سے کہا اگر نکاح نہیں کرنا تو مجھے ایسے ہی رکھ لو رکھیل کے طور پر بس وہ یہ چاہتی تھی کہ وقت کا آخری نبی اس کی پشت سے آنے والا ہے اب یہ اگر لیگل طور پر مجھے قبول نہیں کرتا اور سویکار نہیں کرتا تو کم از کم ان لیگل طور پر مجھے رکھ لیں کچھ بھی ہو میرے پیٹ سے نبی پیدا ہونا چاہیے آخری فوراں عبداللہ نے کہا خبردار میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا اپنی زندگی میں جو میری عزت پر دھبا بنے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والدے بزرگوار تک جتنے بھی میرے آباؤ اجداد میں واسطہ بنے انہوں نے زندگی میں کبھی بھی زنا کا ارتکاب نہیں کیا گویا اللہ تعالیٰ نے ایسی پاکیزہ پشتوں کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جوہر کو منتقل کیا جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی زنا نہیں کیا تھا خیر عبداللہ نکل گئے جب نکل گئے یہاں سے بات کر کے یہ پہنچے مدینہ اور مدینہ میں بہت خوبصورت اور نیک سیرت ایک نو عمر لڑکی کا انتخاب ہوا جو ان کی نکاح میں آئی قبل بن زہرہ کے لڑکی تھی جو ان کی نکاح میں آئی اور ان کا نام تھا حضرت آمینہ اللہ کی شانوں کے ساتھ نکاح ہوا کچھ مدت وہاں رہے واپس اپنے مکہ مکرمہ پہنچے اپنے وطن میں راستے میں وہ فاطمہ نام کی یہودن پھر ملی اور کہا عبداللہ جب تم ادھر سے جا رہے تھے تمہاری پیشانی پر ایک چمک ایک نور تھا اب وہ نظر نہیں آرہا تو کتابوں میں لکھا ہے اس کا مطلب صاف صاف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نور کو ان کے پشت سے حضرت آمینہ کی طرف منتقل کر دیا تھا اللہ اکبر کبیرہ اندازہ کریں کہ لوگوں کو وقت کے آخری نبی کا پیدا ہونے کا اتنا شدت سے انتظار تھا اور آسمانی کتابوں میں جو علامتیں بتائی گئی تھی وہ تقریبا تقریبا پوری ہوتی بھی نظر آرہی تھی کہ ایک فاطمہ نام کی یہودن نے یہاں تک پہچان لیا تھا کہ آخری نبی اس کی پشت آنے والے اب وقت کا مکرمہ آئے رہنے لگے اللہ کی شان ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں جو قابط اللہ موجود ہے اس کو گرانے کے لیے یمن کی طرف سے ابراہ نام کا شخص قابط اللہ پر چڑھائی کرنے کے ارادے سے نکلا جیسے چڑھائی کرنے سے ارادے سے نکلا مینہ کے پہاڑوں میں آکے اس نے اسٹے کیا یہ اس زمانے کی جنگیں تھی آج کل کے پڑھے لکھے جاہلوں کے زمانے کی جنگیں نہیں ہیں کہ راتوں کو لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور کارپیٹ بمباری کر دیتے ہیں بچے بھی مارے جاتے ہیں عورتوں بھی مارے جاتے ہیں بھوڑے بھی مارے جاتے ہیں مذہب کے پیشوا بھی مارے جاتے ہیں اور نجانے کیا کیا نقصان ہوتا ہے اور پھر بھی یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم انسانوں کے رکھوالے ہیں ہم انسانوں کے حقوق کا تحافظ کرتے ہیں تو آج کل کے پڑھے لکھے زمانے کے جاہلوں کی جنگ نہیں تھی یہ اس زمانے کی جاہلوں کی جنگ تھی جو سمجھدار تھے لہٰذا ابراہ جب لشکر لے کر مینہ کے پہاڑوں میں آیا ٹھیرا تو اس نے کہا بھئی کچھ چھیڑ خانی کرو یعنی ذرا ان لوگوں کو بتاؤ کہ ہم یہاں تمہارا کعبہ گرانا ہے بستی کو تہو برباد کر تہو بالا کرنے کے لئے آئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا ابراہ کی جو فوجی تھے انہوں نے عبد المطلیب جو مکہ کے متولی تھے خرم کے ان کے کچھ اوٹ چر رہے تھے مینہ کی وادی میں ان کو کڈنپ کر لیا جب ان کو پتا چلا کہ کوئی بادشاہ آیا ہوا ہے اور کوئی فوج آئی بھی ہے اور اس نے میرے اونٹوں کو افضاء کر لیا ہے تو یہ بات کرنے کے لئے آگے بڑھے مینہ آئے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ابراہ نے جب دیکھا کہ وہ بات کرنے کے لئے مجھ سے آ رہے ہیں تو چہرے پر اتنا روم اور اتنے باوقار وہ آدمی تھے عبد المطلیب کہ اس کی حمد نہیں ہوئی کہ میں ان کی موجودگی میں اپنے اس تخت پر بیٹھا رہا ہوں فوراں ایک کارپیٹ نیچے بچھایا گیا اور دونوں جہے اس کارپیٹ پر بیٹھے تو ابراہ کو بڑا تاجب ہوا کہا تم اوٹ کی بات کرتے ہو میں تو اس شہر کو ویران کرنے کے لئے آیا ہوں تم اپنے کعبے کی حفاظت کے بارے میں تو کچھ بات نہیں کر رہے ہیں تو عجیب تاریخی انہوں نے جملہ کہا تھا دوستو سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں عبد المطلیب نے ایک عجیب تاریخی جملہ کہا انا رب العبل میں اوٹوں کا مالک ہوں اس لئے اوٹوں کی بات کر رہا ہوں میں اوٹوں کا مالک ہوں اس لئے اوٹوں کی بات کر رہا ہوں رہی بات کعبہ رہی بات بیت اللہ تو بیت اللہ کا تو ایک رب ہے وہ اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے اللہ اکبر کبیرہ فورا ابراہ نے سوچا اگر ان لوگوں کی منٹلیٹی ایسی ہے کہ یہ تو اپنے جی اپنے مالک کی بات کرتے اور اپنے کعبے کی بات نہیں کرتے پھر تو ان کی بستی کو برباد کرنا ہمارے لئے دائیں ہاتھ کا کام کہا بھئی ان کے اوٹوں کو چھوڑو تو انہوں ریلیس کر دیئے وہ سیدھے مکہ پہنچے وہ سو کے سو اوٹ تقریباً یہ ستر اوٹ کتنے تھے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیئے اور لوگوں سے کہا اے لوگو سارے کے سارے لوگ پہاڑ پہ چڑھ جاؤ وہ ہاتھی والا آیا ہے بڑا خطرناک ہے سارے کے سارے لوگ شامیہ پہاڑ پر اور جبل عمر پر چڑھ گئے اب عبد المطلب جو سردار قریش تھے سردار مکہ تھے یہ خود اور چند لوگوں کو روحصہ کو لے کر قابط اللہ کے پاس آئے اور قابط اللہ کے غلاف کو پکڑا اس کی کنڈی کو تھاما کڑوں کو تھاما اور عجیب و غریب انداز سے مناجات کی اور کہا اے پیارے رب ہمارے اندر اتنی سکت نہیں ہیں ہم تیرے گھر کی حفاظت کریں دشمنوں سے ہمارے اندر اتنی سکت اور قوت نہیں ہیں ہم تو پہاڑ پہ جا رہے ہیں تیری رحمت کا تماشا دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر وہ پہاڑ کی طرف چلے گئے ادھر مینا کے پہاڑوں میں حل چل مچی اب رہا نے کہا چلو کچھ کرو اور حملے کا بھگل بجاؤ چنانچہ بھگل بجا اور تیاری ہوئی اور نیچے سے اوپر تک لوہہ پہن لیا گیا اور جب چلے آگے کو بڑھے اب ہاتھیوں نے ہٹ کرنی شروع کی مکہ مکرمہ کی طرف آگے بڑھا رہے ہیں ہاتھی ہٹنے کے نام لے چلنے کے نام لے رہے ہیں واپس موڑتے ہیں تو دوڑنے کے لئے تیار ہیں یہاں تک کہ فیل بانوں نے ان کو اوپر لوہے کی جو کٹاری یسی کوئی چیز آتی ہے مار بار کے ان کو لہو لوان کر دیا اس کے بعد بھی ہاتھی آگے چلنے کے نام لے رہے تھے اللہ کی شان تھوڑی سی دیر کے بعد جدہ کی طرف سمندر کی طرف سے کبوتر سے تھوڑے چھوٹے اور چڑیا سے تھوڑے بڑے عجیب و غریب خاص قسم کی پرندے آئے جس کو اس سے پہلے کشریری دیکھا تھا ان کے پیروں کے اندر پنجوں کے اندر دو دو کنکری اور ایک ایک کنکری ان کی چونچ میں تھی جن کو کتابوں میں لکھا ہے کہ ابابیل نام کی پرندے تھے اور انہوں نے وہ کنکرییں برسانی شروع کی انسانوں کی تاریخ میں یہ سب سے پہلا فضائی حملہ ہوا جو انسانیتوں کے دشمن پر تھا جو انسانیت کے دشمن پر تھا اللہ کے دشمنوں پر تھا چنانچہ وہ جب کنکرییں گرنی شروع ہوئیں ہاتھیوں نے چیخیں مارنی چنگھاڑیں مارنے شروع کی وہ ان کے جسموں کے اوپر لگتی تھی اور بندوق کی گولی کی طرح سرائط کرتی جسم میں اور زمین میں جا کے دھج جاتی تھی یہاں تک کہ پورا کا پورا لشکر چکنا چور ہو گیا اور اس کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر چھوٹے سی صورت میں صبح قیامت تک اللہ اللہ نے محفوظ کر دیا اس واقعے کے جس کو واقعہ فیل کہتے ہیں اس واقعے کے پچاس یا پچپن دن کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی یہی ربیل اول کا مہینہ تھا یہی پیر کا دن تھا اور تاریخ میں ایک دو دن کا آگے پیشہ اختلاف آتا ہے البتہ بارہ ربیل اول کو پیدائش میں دو تین قول ملتے ہیں اللہ کی شام دوستو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے حضرت آمینہ فرماتی ہیں حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ ایک دن مجھ سے عبداللہ نے یہ کہا جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا حمل دورانے حمل میں گزر رہی تھی ایک مطبع عبداللہ نے مجھ سے کہا کہ آمینہ میں تجارت کے سفر کے لئے ملک شام کی طرف جا رہا ہوں تو کہا مجھے انہوں نے خوشیوں کے ساتھ تیار کیا اور سامان میرا اوٹ اوپر لادا گیا اور جب ہم چلے تو آمینہ دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگے کہ دیکھو لوٹ کے جلدی آنا میں امید سے ہوں اور خوشی کے مراحل سے گزر رہی ہوں تو حضرت عبداللہ نے کہا فکر نہ کرو میں لوٹ کے جلدی آوں گا اور جب قافلہ مکہ میں انٹر ہو جائے اور گھنٹی بجے اس زمانے میں جب قافلہ یہ اعلان ہو جاتا تک گویا سارے کے سارے خریدنے کے لوگ میدان میں آ جائیں ابھی بولی لگنے والی تو کہا جب گھنٹی بجے تو آپ دروازے پر کھڑے ہو کر میرا استقبال کرنا یہ محبت کی بات تھی خیر حضرت عبداللہ رخصت ہو گئی حضرت عامینہ دور تک دیکھتی رہی جب دھول اڑنا بند ہو گئی دھول بیٹھ گئی اور قافلہ دھول سے آگے نکل گیا حضرت عامینہ کنڈی بند کی دروازہ بند کیا اور اسی وقت سے انتظار کرنا شروع کیا کہ کب آئیں گے اللہ کی شان ایک دن قافلہ آیا اور جب قافلہ مکہ مکرمہ میں انٹر ہوا گھنٹی بجی سب نے اپنے اپنوں کا استقبال کیا اور سب اپنے اپنوں سے ملے حضرت عامینہ انتظار کرتے رہے گئے عبداللہ نظر نہیں آ رہے جب نہیں آئے سب کے سب لوگ قافلے کے تجارت کے اونٹ باہر چھوڑ کر اپنے اپنے گھر چلے گئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ عبداللہ کہا ہے تو لوگوں نے کہا کہ اصل میں وہ بہت شدید بیمار ہو گئے تھے راستے کے اندر مدینہ ان کی سسرال پڑتا ہے لہٰذا وہ وہاں ٹھہر گئے اب گھر والوں کو فکر ہوئی اور فکر اس بات کی ہوئی میرے پیارے یہ فوٹو کھیچنا بند کر دو اب سے پانچ منٹ پہلے میں جیسا تھا ابھی بھی ویسا ہی ہوں پہلے کھج گیا اسی سے کام چلا لینا اس اتنا بہترین ایک ٹوپک چلنا ہے اور بار بار بیچ میں ڈشٹر ہو جاتے ہیں خیر ہے تو گھر والوں کے اندر بڑی تشویش ہوئی کہ آخر ایسے تو کیسے بیمار ہو گئے تھے کہ اتنے سارے قافلے کے ساتھ آنی سکے تو جلدی جلدی ایک مشورہ ہوا کہ چلو بھئی چلتے ہیں ان کی تیمارداری بھی کریں گے اور ساتھ لے کر آئیں گے اللہ کے شان یہ قافلہ چلا اور ابھی مکہ مکرمہ سے تھوڑے ہی فاصلے پر پہنچا تھا کہ یہ خبر آئی کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا یہ خبر مکہ مکرمہ میں پہنچی حضرت عمینہ کو اب یہ غم اور درد تو کسی اس نوجوان بچی سے پوچھو جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہو اور جو امید سے ہو حمل سے ہو اور بھری جوانی میں شوہر داغ مفارقت دے جائے ساتھ چھوڑ کے چلا جائے اس لڑکی سے نوجوان بچی سے پوچھو کہ اس غم کو کیا نام دیا جائے اور کیا کہتے ہیں وہ کیسے سہتے ہیں حضرت عمینہ فرماتی ہیں اگرچہ عبداللہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یعنی دنیا چھوڑ کے چلے گئے آخرت میں تو ملیں گے دنیا چھوڑ کے چلے گئے اور عبداللہ گھر میں نہیں تھے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جس حمل سے میں گزر رہی تھی میں نے سن رکھا تھا اپنی سہلیوں سے سن رکھا تھا عورتوں سے کہ حمل کے دن بڑے سخت ہوتے ہیں اور آخری آخری دن تو اور زیادہ سخت ہوتے ہیں اور ابتدائی دن بھی کچھ کم نہیں ہوتے وامٹنگ لگتی ہے مزاد بدل جاتا ہے کئی مرتبہ مٹی کھانے کو جی کرتا ہے کئی مرتبہ چوک بٹی کھانے کو دل کرتا ہے ایسے ایسے مزاد تبدیل ہو جاتے ہیں لیکن مجھے ایام حمل میں ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی بلکہ میرے ساتھ تو معاملہ ہی کچھ اور تھا جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا میرے رحم میں تھا جب جب میں زمزم کے کوئیں پر میں اپنی بات کو کنارے کر رہا ہوں جب جب میں زمزم کے کوئیں پر پانی بھرنے کے لئے جاتی تو کوئیں کے اوپر چرخی لگی بھی تھی ڈول اور رسی بندھی ہوئی تھی لوگ اس کے ذریعے سے پانی کھیچتے تھے لیکن میرے لئے معاملہ عجیب تھا جب جب میں جاتی ڈول رسی ڈالنے کے لئے تو پانی کا ووٹر لیول اونچا ہو جاتا اور میں یوں کر کے برتن بھر لے دی یہاں تک کہ میری ہم جولی بہت تیزی کے ساتھ میرے ساتھ چلتی اور کہتی کہ آویں نہ ذرا ٹھہر نہ جب تک تم کوئیں کے منڈیرے کے پاس رہتی ہو پانی اونچا رہتا ہے اور جب تم چلی جاتی ہو تو پانی بھی نیچے چل رہتا ہے پھر اس کے بعد دول اور رسی سے ہمیں کھیچنا پڑتا ہے اس کے بعد فرماتی ہے کہ میں جب جب سوکھی لکڑی چولے میں جلانے کے لئے میدان میں نکلتی لینے کے لئے تو میرے اوپر ایک آسمان سے بادل آتا اور میرے ساتھ ساتھ مومنٹ کرتا جب میں گھر میں آتی تو مجھ سے رخصت ہو جاتا اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا جو کانٹے دار جھاڑیوں کی سب شاخیں ہوتی تھی جب میں ان کے پاس سے گزرتی وہ یوں جھکتی اور یوں اٹھتی گویا کہ مجھے وہ سلوٹ کر رہی ہیں سلام کر رہی ہیں اور جس وقت میرے بچے کی پیدائش ہوئی جو سہر کا وقت تھا پیر کا دن تھا سہر کا وقت تھا میرا پورا کا پورا کمرہ منور ہو گیا روشن ہو گیا اور میرا بچہ میرے رحم سے باہر نکلتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے اس نے سجدہ کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے سجدہ ریز ہوئے اس کے بعد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا نے ہاتھ میں اٹھایا قابط اللہ کا تواف کیا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام تجویز ہوئے ایک دادا جان کی طرف سے اور ایک والدہ کی طرف سے ایک محمد اور ایک احمد جس نے بھی دیکھا چاند جیسا مکڑا جی ڈلوں کو محلنے والی شخصیت اس شخص نے ان کی تعریف کی اللہ کی شان بس آخری میں اپنے مضمون کو کنارے کر رہا ہوں کیونکہ آدھا گھنٹے کی مجھے تعلیم کی لیمٹ گفتگو کرنے کی جہاں لیمٹ دی گئی اور صبح سے آپ سنی رہے ہیں تھکے بھی ہیں نماز بھی باقی آپ کا کھانا بھی باقی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے چندی دن گزرے تھے کہ مکہ مکرمہ کی قریب کی ایک بستی ہے جو تقریب 64 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تائف وہاں کا موسم مکہ مکرمہ کی موسم سے بالکل ڈیفرینٹ اٹھنڈا ہے وہاں سے دس گیارہ عورتیں مکہ مکرمہ آئی کچھ بچوں کو لینے کے لیے عرب میں یہ دستور تھا کہ امیر لوگ اپنے بچوں کو دیہاتوں کے اندر بھیجتے تھے تاکہ ان کو وہاں کی فضا میں اچھی طرح سے رہیں تہذیب بھی سلامت رہیں زبان بھی اچھی سیکھیں اور بہتری نیشنل ماحول کے اندر پروریش پا کر آئیں چنانچہ دس بارہ عورتیں یہ تائف سے چلی تاکہ امیروں کے بچوں کو ہائر کر کے لائیں ان کو دودھ پلائیں اور حق الخدمت کے طور پر ان کو کچھ معاوضہ ملے ان کے اندر ایک حلیمہ سادیہ قبل بن سعد کی اپنے شوہر کے ساتھ وہ بھی آئیں اللہ کی شان یہ عورتیں جو دس گیارہ عورتیں تھیں بڑی تیز ترار تھی اور حلیمہ سادیہ بڑی بھولی بھالی اور دل کی بلکل سیدھی سادی تھی اور ان کے ساتھ جو اوٹنی تھی وہ بڑی کمزور تھی ایوین عورتوں نے کہا کہ حلیمہ تم تو ایسی مریل اوٹنی لے کر چلی ہو ہمیں بار بار تمہارا ویڈ اور انتظار کرنا پڑا ہمارا سفر کھوٹا ہوگا ہمیں تیزی سے آگے جانے دو کہ ٹھیک آپ چلے جاؤ وہاں باتیں اب یہ عورتیں آئیں اور ساری کے ساری بہت تیزی کے ساتھ پورے مکہ مکرمہ میں ہر ہر گھر گئی اور کہا بچہ ہے کہا ہے کہا دکھاؤ بچے کو اور ماباپ سے بات کراؤ اور ہر ایک نے اپنا بچہ لے لیا تقریبا یہ ساری کی ساری عورتیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بھی آئیں حضرت آمینہ کی دروازے پر کہا بچہ ہے کہا ہے کہ بچہ بچہ بھی دکھاؤ بچے کے اببا سے بات کراؤ کہ اببہ تو نہیں ہے کہ جب اببہ ہی نہیں ہے بچہ یتیم ہے تو ان کا حق الخدمت دے گا کون لہذا چھوڑ کے چلی جاتی اب ذرا سوچو حضرت آمینہ پر کیا اس وقت گزرتی ہوگی کہ کیا میرا بچہ اسی طرح سے رہ جائے گا کیا اس کو کوئی دودھ نہیں پلائے گا کیا اس کو کسی دیات میں عرب کے دستور کے مطابق تربیت کا موقع نہیں ملے گا ہر عورت یہ کہہ کے جاتی جب یہ یتیم اس کا باپ نہیں ہے تو اس کا کون حق الخدمت دے گا اور حضرت آمینہ کے دل پر ایک تیر سے چلتا تھا آخر میں حضرت حلیمہ سعادی آئیں اور آنے کے بعد کہا بچہ ہے کہاں ہے کہ ان کے اببہ سے بات کراؤ کہ اببہ تو نہیں ہے تو فوت ہو گئے کہ اچھا کہ بچہ تو دکھاؤ بچے کو دکھایا گیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک گودڑی میں لپٹے ہوئے تھے جیسے حضرت حلیمہ کی گود میں دیئے گئے انہوں نے دیکھا اور چہرے انور سے جب کدڑی ہٹائی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی حلیمہ سعادیہ کے چہرے کو دیکھا اور اسماعیل دی مسکرات بکھیری بس یہ مسکرات بجلی بن کر حلیمہ سعادیہ کے دل پر گری فوراں باہر آئی اور اپنے شوہر سے کہا کہ اگرچہ بچہ یتین ہے باپ اس کے نہیں ہے اور ہمیں اس گھر سے کوئی زیادہ معاوضے کی امید بھی نہیں ہے لیکن اس بچے کو ہم لے لیتے ہیں اس لئے کہ کچھ نہ ملے تو کم از کم بچے کی مسکرات تو ملا کرے گی دیکھو تو سہی ایسا بچے کبھی زندگی میں دیکھا ہے فوراں کے شوہر جن کا نام حریص تھا انہوں نے کہا کہ لے لو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں برکت عطا فرمائیں گے کتابوں میں لکھا ہے یہ لفظ کہے اس کو لے لو اللہ تعالیٰ ہمیں برکت عطا فرمائیں گے تو اللہ رب العزت نے ان گیارہ بارہ عورتوں کی چھاتی سے دودھ پلانا محبوب کو پسند نہیں فرمایا جن کے سینوں کے اندر لالت سے بھرا ہوا دل تھا جن کی نظر مال پر تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس چھاتی سے دودھ پلانا پسند فرمایا جن کی نظر مال پر نہیں تھی بلکہ آمینہ کے لال پر تھی اور برکت پر تھی اللہ کی شان بات تے ہو گئی کہ ٹھیک ہے اب ان کو روانہ کرنا تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہاں ایک عجیب سا ماحول سج گیا وہ عجیب ماحول یہ سجا کہ بچہ جا رہا ہے کون سا بچہ جس کے اببہ عبداللہ فوت ہو گئے وہ یتیم بچہ اب پرورش پانے کے لیے سال دو سال کے لیے دودھ پینے کے لیے تائف جا رہا ہے محلے کے عورتیں محلے کے چھوٹے بڑے سب کے سب جمع ہو گئے اور حضرت آمینہ اس وقت ان پر کیا گزر رہی ہوگی جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بشتر تیار کر رہی ہوں گی بیک تیار کر رہی ہوں گی دل رو رہا ہوگا کاش آج عبداللہ ہوتے اپنے دست مبارک سے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو پیش کرتے دیتے اپنے ہاتھوں سے سامان دیتے اپنے ہاتھوں سے جی پیسے دیتے اور نہ جانے کیا کیا حلیمہ سادیہ کو نواز تھے اور خوشی خوشی اپنے بچے کو چون کر رخصت کرتے لیکن ہائے آج عبداللہ نہیں ہے میرے گھر میں آج مجھے یہ سارے کے سارے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرنے پڑ رہے ہیں خیر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کر کے دیا گیا اب یہاں اونٹنی بٹھائی گئی اونٹنی کو بٹھانے کے بعد اس پر سوار ہونے شروع ہوئے اور ترتیب یہ ہوئی کہ پہلے آگے حارش بیٹھے حلیمہ سادیہ کے شہر اور پیچھے حلیمہ سادیہ محبوب کو سینے سے لگا کر گودھ سے لگا کر بیٹھی اب یہ اونٹنی اونٹنے کے نام نہیں لے رہی اونٹنی چلنے کے نام نہیں لے رہی حلیمہ سادیہ نے سوچا راستے میں تو میری سہلیوں نے گیارہ بارہ جو عورتیں تھی انہوں نے تانے دیئے تھے تم مریل اونٹنی لے کر چلی ہو اور اب یہ بستی والے کہیں گے آئی ہیں بچے کو لینے کے لیے اور سواری تو معقول تمہارے پاس ہے نہیں تم لے کے جاؤ گی کیسے تو حلیمہ سادیہ کے دل پہ چوٹ لگی فوراں ان کے دل میں ایک بات آئی اور اپنے شہر حارس سے کہا حارس ایسا کرو تم پیچھے بیٹھو پیچھے بٹھایا گیا اب سواری کی ترتیب یہ بنی پہلے تو کیا ترتیب تھی آگے حارس حارس کے پیچھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور گودھ میں لگے ہوئے اور پیچھے آخر میں حضرت حلیمہ سادیہ اور اب ترتیب یہ بنی سب سے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے لگے ہوئے دوسرے نمبر پر حلیمہ سادیہ اور پیچھے حارس اب اٹھے فوراں اٹھی اور اٹھنے کے بعد تیزی کے ساتھ اس نے چلنا شروع کیا تیزی کے ساتھ چلنا شروع کیا یہاں تک کہ ایسی چلی ایسی چلی کہ وہ جو دس بارہ عورتیں آگے نکل گئی تھی ان کو جا لیا انہوں نے کہا ارے حلیمہ تم نے سواری بدل دی کہ نہیں نہیں سواری نہیں بدلی البتہ سوار بدل گیا ہے سواری تو نہیں بدلی سوار بدل گیا ہے اللہ اکبر قبیرہ حضرت حلیمہ سادیہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے پہنچی فرماتی ہیں میری اونٹنی کمزور تھی سہتیاب ہو گئی میری بکریوں کی تھنوں میں دودھ کم ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میرے گھر کو کیا میرے آنگن کو بھر دیا میرے گھر کو بھر دیا اور برکتوں سے ہم مالہ مال ہو گئے یہ تھا دوستو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جی پیدائی سے لے کر دودھ پینے تک کا تائف تک کا سفر میرے دوستو یہ دن کم پڑے گا یہ مہینے کم پڑیں گے یہ ماہ و سال کم پڑیں گے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے آپ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے مطالق مختلف زندگی کے گوشوں سے مطالق پہلوں سے مطالق دشمنوں کے ساتھ کیا بیہو کیا اپنوں کے ساتھ کیا پرائیوں کے ساتھ کیا چھوٹوں کے ساتھ کیا بڑوں کے ساتھ کیا جانوروں کے ساتھ کیا پرندوں کے ساتھ کیا بچوں کے ساتھ کیا بڑھوں کے ساتھ کیا 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 معاملات آپ نے بھی ایک ساس نے فرمائے کتابیں بھڑی پڑی ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ تیبات سے متعلق اور حیاتِ تیبات سے متعلق ہمیں چاہیے دوستو یہ ساری معلومات جب تک کتابوں میں رہیں گی معلومات رہیں گی ہمیں چاہیے کہ ان معلومات کو اپنے معاملات میں لائیں پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک ہم اپنی زندگی کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا نمونہ بنائیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو ترتیب دیں مجھے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں پیارے اللہ جس ادارے کے ماتحتی میں اتنا پیارا یہ منظر سجا ہوا ہے دور دراز سے خطبہ تشریف لائے ہیں اور انہوں نے آپ کو مخاطب کیا جو جو باتیں آپ کے سامنے پیش آئیں جو سنائی گئیں اور جو سنی گئیں اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور اس ادارے کو پروان چڑھائیں اور ایسے ایسے کام انجام دینے کے لگ توفیق عطا فرمائیں جو مخلوق کو بھی پسند آئے اور خالق کو بھی پسند آئیں و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين